بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اگرامی میں ہوں آپ کا مزبان محمد جنید آزم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اپنی دنیا ٹی وی ناظرین اگرام جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب تاجکستان کے دورے پر تھے جہاں انہوں نے ایسی ایو میں شرکت کی دنیا کے تمام میڈیا کی توجہ کا مرکز اس وقت پاکستان بن چکا ہے اور اس کی وجہ عمران خان صاحب ہے جو افغانستان کے معاملے اور جنگ کے خلاف اپنی پالیسی بدلنے کو تیار نہیں دوستو عمران خان سے تمام امالی کے سربراہان پر تپاک انداز میں ملے بیلا روس کے سربراہان تو بیلا روس کے سربراہ نے تو وزیراعظم کو گلے لگا لیا اور ایک پرائیویٹ میٹنگ بھی کی اور مودی صاحب سائیڈ پہ کھڑے دیکھتے رہے بھارت میں ان کا بکاؤ میڈیا غلط ریپورٹنگ میں گلے پھارتا رہا دوستو بھارتی وزیراعظم مودی کانفرنس کے احتتام پر بھاگ نکلے اور میڈیا کے کسی سوال کا جواب نہ دیا لیکن وزیراعظم عمران خان نے نہ صرف ہر پریس کانفرنس کا سامنا کیا بلکہ تمام بڑے چینلز کو انٹرویو دے کر پاکستان کا مقدمہ لڑا بھارت اور مغرب کے پروپیگنڈے کو بے دھڑک بے نقاب کیا ناظرین تازہ ترین انٹرویو جو عمران خان نے روسی چینل کو دیا اس نے دنیا کی طاقتوں کے کان اور آنکھیں بھی کھول دی اور اس کے ساتھ ان کے پھیلائے پروپیگنڈے کی ہوا بھی نکل چکی ہے اصل میں یہ پروپیگنڈا ہے کیا اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے اسی پروپیگنڈے کی ایک کڑی نیوزی لینڈ ٹیم کا اچانک دورہ منسوخ کرنا بھی ہے حالانکہ یہی پاکستان کچھ دن پہلے تمام مغربی ممالک کے سفارتکاروں اور نیٹو افواج کے لیے محفوظ تھا جب افغانستان سے انہیں نکلنا تھا اور آج اچانک غیر محفوظ کیوں بن گیا اسی پاکستان میں کچھ دن پہلے پانچ ممالک کی خفیہ ایجنسیز کی میٹنگ ہوتی ہے اسی پاکستان میں چند دن پہلے سی آئی اے چیف برطانیہ کے وزیر خارجہ آتے ہیں تب یہ محفوظ تھا نیوزی لینڈ کے کھلاڑی ایک دن پہلے تک باہر سڑکوں پہ گھوم رہے تھے اور مطالبہ کر رہے تھے کہ سیکیورٹی کو کم کر دیا جائے یہ ضرورت سے زیادہ ہے اور اچانک سیکیورٹی خطرات آگئے دوستو اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب تفصیلاً آپ کو ملیں گے ویڈیو میں میرے ساتھ رہیے گا ناظرین روسی چینل کو دیے گئے انٹرویو کے اہم نقاط میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں طالبان کی مدد کا الزام بھارتی پروپیگنڈا ہے کیا پاکستان نے افغان فوج کو لڑنے سے منع کیا تھا تین لاکھ افغان فوج نے لڑائی ہی نہیں کی آخر کس کے کہنے پر افغان آرمی جو کہ جدید ہتھیاروں سے لیس تھی اس نے ہتھیار ڈاز دیئے طالبان حکومت کو تسلیم کیا جانے سے متعلق پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے درمیان مفاہمت کے لیے پاکستان نے کوئی کردار ادا کیا ہے یا پھر نہیں اور اس کی اثرات پاکستان پر کیا پڑ رہے ہیں امریکہ پاکستان کے گرد گھیرہ تنگ کر رہا ہے عالمی طاقتوں کی سازییں کیا کھیل کھیل رہی ہیں ناظرین اکرام روسی ٹی وی کو انٹرویو میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ طالبان نے بیس برسوں میں بہت کچھ سیکھا ہے اور وہ تبدیل ہوئے ہیں افغانستان میں افراطفری اور انسانی بہران سے اس کے تمام ہمسائے متاثر ہوں گے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں افغان سرزمین سے دہشتگردی کا بھی خطرہ ہے دشمن ملکوں کی حمایت یافتہ تین دہشتگرد گروہ پہلے ہی افغان سرزمین پر موجود ہیں اور اسے استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں دہشتگردی کرا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ بھارت پروپیگنڈا کر رہا ہے پاکستان کیسے اس جنگ میں مدد فراہم کر سکتا تھا انہوں نے سوال کیا کہ کیا پاکستان نے افغان فوج کو لڑنے سے منع کیا تھا کیوں انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے وزیراعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ طالبان حکومت کو تسلیم کیا جانا بہت اہم قدم ہوگا وزیراعظم عمران خان نے کہا ناظرین اگرامی کہ افغانستان تاریخی دو راہے پر کھڑا ہے اب وہ استحقام کی جانب بڑے گا یا افرہ تفریح انسانی بہران اور پناہ گذینوں کا ایسا بڑا مسئلہ پیدا ہوگا جس سے سب ہمسائے متاثر ہوں گے آرٹی کو دیئے گئے انٹرویو میں وزیراعظم عمران خان نے مدید کہا کہ دہشتگردی کا خطرہ بھی موجود ہے طالبان کی کامیابی کے بعد پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا مہم شروع کر دی گئی ہے افغانستان میں امن و استحقام کی واحد افغانستان میں امن و استحقام کی واحد صورت ایک جامعہ حکومت کی تشکیل ہے شنگائی تعاون تنظیم ایسیو کا سربراہ اجلاس اس لحاظ سے اہم ہے کیونکہ اس میں افغانستان کے تقریباً تمام ہمسائے ملک شریک ہیں پورے خطے کے لیے اس وقت افغانستان سب سے اہم موضوع ہے ناظرین پاکستان کی طرف سے طالبان کی مدد کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اگر تصور کر لیا جائے کہ پاکستان نے طالبان کی امریکہ کے خلاف مدد کی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان امریکہ اور تمام یورپی ملکوں سے طاقتور ہے اور یہ کہ پاکستان ایک ہلکے ہتھیاروں سے لیس ملیشیا کے ساتھ جس کی تعداد ساٹھ پینسٹھ ستر ہزار ہے اور وہ بہترین ہتھیاروں سے لیس تین لاکھ فوجیوں پر مشتمل فوج کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے بدقسمتی سے ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم شروع کی گئی پہلی بات تو یہ ہے کہ افغان حکومت کی جانب سے اپنی نا اہلی کرپشن اور افغانستان میں موثر گواننس نہ کر سکنے کی صلاحیت سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ پروپیگنڈا شروع کیا گیا اس حکومت کو افغانوں کی اکثریت کٹ پتلی حکومت سمجھتی رہی ہے کیونکہ اس حکومت کی افغانوں کی نظر میں کوئی عزت نہیں تھی ناظرین وزیراعظم نے کہا کہ اس پروپیگنڈے کا دوسرا کردار بھارت ہے جس نے اشرف غنی کی افغان حکومت پر بہت زیادہ سرمایہ کاری کی یہ پروپیگنڈا ان کی جانب سے جاری ہے مگر اس کی کوئی منطق نہیں ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کے لیے پاکستان کا کل بجٹ پچاس ارب ڈالر ہے ہمارا ملک کیسے اس جنگ میں مدد فراہم کر سکتا تھا جو امریکہ پر حاوی ہو گئی انہوں نے کہا کہ اس جنگ میں امریکہ نے بیس سالوں میں دو ہزار ارب ڈالر سے زائد جھونک دیئے یہ محض لاکھ افغان فوج میں لڑائی ہی نہیں کی کیا پاکستان نے انہیں لڑنے سے منع کیا تھا وزیراعظم نے کہا کہ اگر آپ یہ وجوہات جانا چاہتے ہیں کہ کیوں بیس سال بعد طالبان فتحیاب ہوئے اور امریکہ کو شکست ہو گئی تو اس کے لیے آپ کو ایک تفصیلی تجزیہ کرنا ہوگا کہ کیوں دنیا کی بہادر ترین اقوام میں سے ایک قوم یعنی افغانوں کی فوج نے بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیے ایک سوال کے جواب میں ناظرین وزیراعظم امران خان نے کہا کہ پاکستان عالمی برادری کا حصہ ہے افغانستان میں موجودہ طالبان حکومت کو تسلیم کیا جانا بہت اہم قدم ہوگا ہم افغانستان کے تمام ہمسایہ ممالی کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں ہم ایک ایسی پالیسی تشکیل دے رہے ہیں کہ افغان حکومت کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم سب ان کی حکومت کو تسلیم کر لیں انہوں نے کہا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ افغانستان میں ایک جامع حکومت قائم ہو کیونکہ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جہاں بہت زیادہ تنو ہے وہاں پشتون اسبک یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہاں ایک شمولیتی حکومت ہونی شاہیے جو افغانستان کو متحد کرے وزیراعظم نے کہا ناظرین کہ ہم اس حوالے سے یہ موقف رکھتے ہیں اور اسی پر افغانستان کے تمام ہمسائیوں کے ساتھ بات کر کے کوئی پالیسی تشکیل دیں گے افغانستان میں اقلیتی گروہوں کو نمائنگی دینے سے متعلق سوال کے جواب میں وزیراعظم نے کہا کہ طالبان نے ایک ایسی زبردست جدوجہد کی جیسی کہ شاید ہی کسی نے کی ہو کیونکہ بیس سال تک انہوں نے انسانی تاریخ کے محلق ترین جنگی اسلحے کا مقابلہ کیا ہے پاکستان سعودی عرب پاکستان کا قریب ترین اتحادی اور ایک ایسا دوست رہا ہے جس نے ہمیشہ ہر ضرورت کی گھڑی میں ہماری مدد کی ہے اس لیے ہماری دلچسپی کا مہور یہ ہے کہ ان دونوں ممالک درمیان باہمی مفاہمت ہو ان دونوں ملکوں کے درمیان تنازے نہ صرف پاکستان بلکہ ترقی پذیر ممالک کیلئے بھی ایک تباکن عمر ہے وزیراعظم نے ناظرین مزید کہا کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان کسی بھی تنازے کا اثر تیل کی قیمتوں پر پڑے گا کیونکہ پہلے ہی کرونا وبا اور سپلائی کی کمی کی وجہ سے رشیہ کے ایک ٹیلیویین کو انٹرویو کے دوران کہیں امید ہے ناظرین کافی حد تک آپ یہ صورتحال سمجھ چکے ہوں گے اور یہ صورتحال آپ پر واضح ہو چکی ہوگی مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری